اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں ذرا قومی ائرلائن کے تیاروں کی اور ظاہر ہے کہ ویسے ہم ذرا بات یہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کرٹسائز کیا جاتا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کو لیکن جو لوگ ان میں سفر کرتے ہیں ان کی جو حرکات ہیں سکنات ہیں وہ سب کے لیے باعث شرم ہیں کہ ویسے تو اپنے گھر میں لوگ بڑی صفائی رکھتے ہیں صفائی ہمارے مذہب میں اس کو نصف ایمان کی حیثیت حاصل ہے لیکن یہ قومی ائرلائن کے تیاروں کی حالت ہے کہ یہاں پر آپ ذرا دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ لوگوں نے جو اپنے گھروں میں صفائی رکھتے ہیں یہ جو میسٹک فلائٹ نہیں ہے تو آپ بھی کہیں کہ لوگوں کا ایکسپوزر نہیں تھا اور یہ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں تو ان کو نئی آئیڈیا جو اپنے گلی محلوں کا جو حال کرتے ہیں یہی حال شاید وہ اپنے جو گھروں کا کرتے ہیں وہی حال انہیں پاکستان جو پی آئی کی جو پرواز ہے جو اپنے پلین ہے اس کا حال کیا لیکن یہ آپ کو بتاتے چلے یہ جو پرواز ہے نا یہ اسلامباد سے لنڈن کے لئے روانہ ہو رہی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیسے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جمع ہوں گے اور جس طریقے سے انہوں نے تیارے کا جو حال کیا ہے اور جس کو کچھرا کھنڈی بنا دیا ہے پہ پی آئی کی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ لوگوں کا ایٹیٹیوٹ ہے یہ لوگوں کا بہیور ہے جس کے بعد میں تیارے کی دیپ لین کرانے پڑی ہے اللہ الدین بتائیے گا اس سے متعلق ذرا یہ بلکہ افسوسناک یہ تصویریں سامنے آئیں ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جہاز کا حال کیا ہے ایسا لگ رہا ہے یہ جہاز نہیں ہے گلی محلے کا منظر پیش کیا جا رہا ہے یہ انٹرنیشنل فلائٹ سے جبکہ یہ فلائٹ آئی تھی برطانیہ سے اسلامباد اور اسلامباد سے جانے والی پروازوں میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے جبکہ برطانیہ کی ہیترو ائرپورٹ پر بھی وہاں کی جو گراؤنڈ ہینڈنگ کپنی ہیں اس سے بھی اپنے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ جہاز کی صفائی کے لیے خاصا وقت درکار ہوتا ہے دیپری صفائی ہوتی ہے تو پی آئی کی جانے سے بھی مسافروں سے اپیل کی گئی ہے کہ ہوائی جہاز میں کچھرہ نہ پکا جائے دوس جگہوں پر کچھر کو ڈالا جائے لیکن مسافر نہیں مانے یہ پی آئی کی چارٹر فلائٹیں ہیں جو برطانیہ کے لیے آپریٹ ہو رہی ہیں خاصا وقت لگ جاتا ہے آمد اور روانگی میں بھی ظاہر ہے گھنٹے سے اوپر اس کی ص سیون ایٹ فائی جس نے سپائیز اترائے کے ناکس انتظامات کے حوالے سے یہ پوری پرواز میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اتنا گند بچائی یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی مقصود کچھ نشستے تھیں جہاں پہ جو فیملی بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ بچے موجود تھے ان کو اتنی تمیز نہیں تھی شاید وہ پہلی بار ٹرائیویل کر رہے تھے یا کئی پورے کے پورے جہاز کی صورتحال تھی کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں لوگوں کا کہ جو لوگ پاکستان سے ٹرائیویل کر کے لندن جارے ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ بلکل کوئی مقصود نشستے نہیں ہیں اوورال جہاز کی یہ مناظر ہیں آپ دیکھ بھی رہوں گے ہمارے ناظرین بھی اپنے ٹیلیزن سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے نشستوں کے ساتھ ساتھ ٹوائلٹ کا بھی اور کو بھی انہوں نے ڈسپین بنائے ہوئے متعدد بار فضائی میسپان فضائی امبلہ مسافروں کو تبھی کرتا رہتا ہے کہ کچھرہ اس طرح سے نہ پھیکیں مقصود جگہ پہ رکھ دیں وہ پک کر لے گا لیکن ان کی بات نہیں مانی جاتی ہے بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں اسلامباد سے لندن جانے والی پرواز اور لندن سے اسلامباد جانے والی پرواز یہی صورتحال لندن کے ہیترو ائرپورٹ پر ہو رہا ہو رہی جب جہاز واپس آتا ہے تو اسلامباد ائرپورٹ پر ہو رہی ہے بہت شکریہ سلام الدین ایم شور کہ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا زیادہ بہتر یہ ہوگا پیسنجر لسٹ جاری کریں ان لوگوں کی تصویریں شائع کریں جو لوگ یہاں پر ٹریول کر رہے تھے تاکہ ان ملکوں کی بھی آنکھیں کھولیں کہ کون لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں چلنجی اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کلیننگ ہے نا وہ مسلسل جاری ہو ساری رہتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایروسٹریس پہ ہوتی ہے وہ مسلسل چیزیں کلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو صورتحال لگ رہی ہے وہ تو خیر کافی اتصوصنا کے شرمندگی اور ہی بتاتے ہوئے کہ جی پاکسان نیئلائن کے ساتھ پاکسان نے نہیں کیا کے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی